ہائے ایوریون اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گی سولانا اور لونہ کے بارے میں اس کو ہم ایک دوسری کے ساتھ کمپیر کریں گے ویسی اگر ہم نورملی بات کریں تو سولانا اور ٹیرہ لونہ یہ ہمارے پاس آپس میں انکمپیربل ہے یعنی جس کی کمپیرزن نہیں ہو سکتی بکوز یہ ہمارے پاس دیفرنٹ پروجیکٹ ہے ٹیرہ لونہ ہمارے پاس ہے یہ ایک الگوریت پر ایک سٹیبل کوئن تھا جو کہ میں نے کئی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سولانا کی بات کریں تو سولانا کا جو بیسک ایڈیا تھا اس ٹوکن کو بنانے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہم جو بلوکچین ٹکنولوجی میں ہمارے پاس جو سکیلیبیلیٹی کی ایشو آ رہی ہے اس کو سول کریں اسے ایتیریم کی کمپیٹیٹر کے طور پر بھی مانا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کی جو انویسٹر ہے اس کو ہم دیکھیں گے بکوز جو ٹیرہ لونہ کی جو انویسٹر تھے جیسے ہی اس کا جو ٹیرہ لونہ تھا اس کا سٹیبل کوئن تھا وہ جیسے ہی یو ایسٹی اپنی جو ون ڈالر سے نیچے کی طرف آ گئی تو اس کے انویسٹر نے اس کو سل کرنا سٹارٹ کیا اس کی وجہ سے اس کی پرائیسز بھی نیچے کی طرف آ گئی ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو سولانہ کے انویسٹر ہے جس کو ہم وی سی کہتے ہیں وینچر کیپیٹلیس وہ کس طرح ہے اور لونہ کے ہمارے پاس وینچر کیپیٹلیس کیسے تھے اس کو ہم آپس میں کمپیر کریں گے اور اس کے علاوہ یو ایسٹی ہمارے پاس جو بہت بڑا سٹیبل کوئن ہے اس کی بھی کچھ باتیں وہ بھی میں نے ڈسکس کرنی ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو بھی لائک کرو اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ قویسٹن کو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک ڈسکلیمر کی یہ کوئی بھی فینانشل ایڈوائز نہیں ہے لیکن نیچے کمنٹ میں بہت زیادہ سکیمر ہے یا کوئی آپ کو ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ نے کوئی ٹیلیگرام گروپ کو جوائن نہیں کرنا ہے کوئی بھی ہمارا سیگنل گروپ ٹیلیگرام گروپ نہیں ہے یا نیچے کوئی بھی اگر آپ کو اپنا ورسپ نمبر دیتا ہے تو آپ نے اس کو ایوائیڈ کرنا ہے یا ریپلائی نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے پیسو کا خود خیال لکھ لیں اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ہمارے کورسز کو جوائن کرنی چاہیے یعنی ہماری اکیدمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بکوز یہ ابھی ہمارے پاس بیئر مارکیٹ میں ہے بیئر مارکیٹ میں آپ اپنے فٹفولیو کو ہنڈی ٹیکس نہیں کر سکتے لیکن اپنی نالج کو ہنڈی ٹیکس کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ ہے تو سکرین پہ دیئے گئے ورسپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو بھی کنٹیکٹ نہیں کریں گے اپنی اپنی انویسمنٹ کا خود خیال لگنے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے اگر ہم بات کریں تو سولانہ آج بہت اچھا فرپارم کر رہے ہیں تقریباً فور پرسن اس میں انکریز ہے پچھلے چوہ بیس گنٹوں میں اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی مارکیٹ کیپ اور اس کی جو ہمارے پاس ویلیوم ہے وہ بھی آج بہت اچھی ہے لیکن ہم جائیں گے ڈائریکٹلی اس کو تلہ سا انالیسز کریں گے یہ میں نے میساری ڈائیو اپن کیا ہے یہ ایک ہمارے پاس کرپٹو کرنسی ریسرچ ٹول ہے جس کو آپ یوز کر کے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو انیلائز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ٹیرہ لونہ کو اپن کیا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی اگر ہم نیچے آئے اس کے انویسٹر کو ہم دیکھیں پہلے ہم ٹیرہ لونہ کی انویسٹر کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو ایک ایمیج کلیر ہو جائے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیسے انویسٹر یونیتگی اسٹیٹ کا تھا یہ ہمارے پاس تا یونیتگی اسٹیٹ کا یہاں ہمارے پاس لندن کا تھا یہ نیڑاک کا تھا اس کے لไดھر ہم نیچے آئے تو یہ ہونگ کاؤگ کا تھا سنگپور یہ ہمارے پاس اس کی انویسٹر تھے ایسا shot reach ہمارے پاس نہیں تھے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے صح operative جس کا فاؤنڈر ہے ان اٹولی یا کون کو جو بہت یادہ قابل ہے جس نے پہلے بار بلوکشن ٹکنالوجی میں پروپ آف ہسٹری کنسیسز میکنیزم کو انٹریڈیوز کیا ابھی ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس جو یہ ریسرچ سنٹر ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے پوری یونیٹس سٹیٹ میں اس کے علاوہ بلوکشن ٹاور بھی مشہور ہے یہ سارے دیکھو یونیٹس سٹیٹ کا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئن فنڈ یا ڈیل پی ڈیجیٹل جو کے ایک نام ہے کرپٹو کرنسی میں بلوکشن ٹکنالوجی میں ونچر کے فیڈلیس فرم میں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں پہ جو ونچر کے فیڈلیس فرم ہیں وہ ساری یونیٹس سٹیٹ سے ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے ابھی اس کا مطلب کیا ہے دیکھو ہمارے پاس یونیٹس سٹیٹ میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یا بلوکشن ٹکنالوجی کے حوالے سے بہت سخت ریگولیشن ہے اس کی جو سیکورٹی ایکچینج کمیشن کی طرف سے ابھی یہ کبھی بھی کسی بھی کرپٹو کرنسی کو منپلیٹ نہیں کر سکتے بکوز اگر یہ ایک بات تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سولانہ ہے یہ تیرسی ڈیپرنٹ ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنے اور دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ یونیٹس سٹیٹ کا اور وہ تو سوت کوریا کہتا ہے یا سنگاپور میں اس کا ہیٹ کارٹر تھا تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ پلیسز ہے ابھی ہم اگر یونیٹس سٹیٹ کی بات کرے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریگولیشن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے ابھی یہ جتنے بھی ہمارے پاس وینچر کے پیٹلیس ہیں یہ کوئی بھی ایسے کام نہیں کریں گے کہ جس کے وجہ سے سولانہ کے پرائیسی نیچے کی طرف آئے یا سولانہ کی جو پروجیٹیں وہ ختم ہو جائیں بکوز اگر یہ سولانہ کے پرائیسی کو ڈم کریں گے اس کے پرائیسی کو نیچے لے کے جائیں گے تو پھر اس کی جتنے بھی ان لوگوں کی جتنے بھی انویسمنٹ ہیں وہ ساری انویسمنٹ چلی جائے گی تو ان لوگوں کو یہاں پہ کوئی فیدہ بھی نہیں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس سولانہ اس کی اثر میں جو ڈیزائن کیس طرح ہوتا ہے سٹرکچر کیس طرح ہوتا ہے آپ نے یہی ضرور یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس کیا لونہ میں ہمیں ابھی انویس کرنا چاہیے نہیں کیونکہ کل کی اگر میں بات کروں تو کل بھی میں اس کی چارٹ کو انیلائز کر رہا تھا تقریبا ہنڈر پرسن سے زیادہ اس کی پرائیسز میں انکریز آئی ہے کیا اس کی پرائیسز ون ڈالر تک پہنچ سکتی ہے بلکل نہیں پہنچ سکتی آپ نے ابھی جو ٹیرہ لونہ میں جو پروجیٹ تقریباً ہتم ہو گئے ہیں ابھی وہ کہتے کہ ہم اس کی پیرسی ریپرینڈنگ کریں لیکن اس کی جو کریڈیبیلیٹی تھی ڈکان کی اس کی فاؤنڈر کی وہ تقریباً ہتم ہو چکی ہے جو پروجیٹ تقریباً ہتم ہو چکے آپ نے پیرسی وہاں بھی نہیں جانا ہے ورنہ آپ کی ساری مون چلی جائے گی جیسی میں نے اس دونوں کو آپر میں تھوڑا سا کمپیر کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس سولانہ کی کس لئے یوز ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے ابھی ہو 37 میں ہمارے پاس سمارٹ منی کسی بھی کadow کرنسی کی پرائیس کو اوپر کی طرف لے کی جاتی ہے تیولیور میں بھی ہمارے پاس smart منی تھی لیکن وہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں بھی ہمارے پاس کیسے انویسٹر تھے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیسے انویسٹر ہے تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے انویسٹر کی ریٹیابیلیٹی ضروری ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اگر آپ نے سولانا کو فردر ڈسکرس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس میں بہت دیا ٹرانسفیرنسی ہے بکہ جب میں اس کی ٹوکن ایکنومس کو دیکھ رہا تھا یا اس کی سولانا ڈسٹیبیشن کو دیکھ رہا تھا ایکسپلورر تو سب کچھ ہمارے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیٹسٹک ہیں آپ اس کی سٹیٹسٹک کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کے بیس پہ کوئی بھی فنانشل ریسیجن نہیں لینا ہے یہ بلکہ آپ کی نولیج کو انہیس کرے گا ابھی اگر ہم بات کریں سولانا کی پرائیسز کے بارے میں آپ کی پیٹرن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بریک آوٹ ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس اس کی بریک آوٹ یہاں پہ ہو سکتی ہے تو ہمارے پاس جو پہلا پوزیشن ہوگا ہمارا پہلا لیول ہوگا یہ تقریباً سکسٹی ڈالر کے قریب ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ لیول ہے جو تقریباً سکسٹی ڈالر ہے یہ ہمارے پاس اس کی جو نیکس ٹارگٹ لیول ہے یہاں تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس یہ بھی ہے موئنگ ایوریج کھن مرجر ڈیورجز یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایک بولیش ہمارے پاس کروس ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب یہ اوپر سے کروس ہوتا ہے یعنی میک ڈی لائن جب یہ سگنل لائن کو اوپر سے کروس کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک بیرش کروس ہے پرائیسیز نیچے کی طرف آتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ میک ڈی لائن اس لائن کو ہمارے پاس سگنل لائن کو نیچے سے کروس کر کے اوپر چل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بولیش سگنل ہے اس کے بعد پرائیسیز اوپر کی طرف جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ ہسٹوگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح کا ایک گریم بننے لگا ہے لیکن یہ ہمیں یہ انڈیکیشن یہ صرف انڈیکیٹر ہے صرف آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے آپ کو کنفرمیشن نہیں دیتا اس کے لئے اگر ہم ریسی کی بات کریں تو اس کے ریسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ریسی بھی ایک ڈاؤن ورٹرین میں تھا آپ اس کے ریسی کو دیکھ سکتے ہیں ابھی تو اس کی بریک آؤٹ ہو گئی ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر اس کے ریسی یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہاں سے اس کی ریٹیسٹن ہو جاتی ہے تو ہم پھر یہ کینسیڈر کریں گے کہ ابھی اس کی ریسی اوپر کی طرف جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی برائیسز بھی اوپر کی طرف جا سکتی ہے لیکن ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ کینڈل کی کلوزنگ کہا پہ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اس کی کلوزنگ ہے یہ اگر جو میں نے یہاں پہ ایک ڈراؤ کیا تھا اگر اسی اوپر ہو جاتی ہے اسی نیچے ہو جاتی ہے تو یہ پھر ہمیں کنفرمیشن دے گا کہ اس کے پرائیسز اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی تو آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ابھی ہمارے پاس جو ٹھیرہ لنا ہے وہ تو کلیپس کر گئی کہ اسی وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے کرپٹو کرنسی تھی وہ بھی کلیپس کر گئی میں ایک اگزامپل دکھاتا ہوں میں ہر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈی فائی کرپٹو کرنسی ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ریگولیشن ہے اس کے پرائیسز اوپر کی طرف زیادہ نہیں جا سکتی بکوز وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی جو گروت ریٹ ہے وہ سٹک ہے میں دکھاتا ہوں کہ جیسی ہی اس کی جو سٹیبل کوئن تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیپس کر گئی تو یہاں پہ آپ ڈی سنٹلائز اپلیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انکر پروٹوکول تھا ابھی ایک اور چیز ہے جو میں سولانہ کے بارے میں بھول گئے تھا کہ سولانہ کا کوئی ایسا پلائن نہیں ہے جیسی یہاں پہ تیرہ لولا پہ تھا تیرہ لولا کا ہمارے پاس ایک ڈی فائی پروٹوکول تھا انکر جہاں پہ اگر آپ یو ایس تی کو سٹیک کرتے تو یہاں پہ آپ کو ٹونٹی پرسن ریٹن دیتا ابھی ٹونٹی پرسن ریٹن دینا کسی بھی انویسٹمنٹ پہ کسی بھی ڈیپاؤزٹ کرنے پہ تو یہ ہمارے پاس سسٹینبل نہیں ہے ابھی سولانہ کا بھی ہے لیکن سولانہ ہمارے پاس صرف ٹونٹی پرسن ریٹن دیتا ہے جو کہ نورملی ایکسیپٹی بل ہے اگر کوئی آپ کو ایسا جو آپ کو زیادہ ریٹن آفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس سسٹینبل نہیں ہے لانگٹرم کیلئے ہمارے پاس سسٹینبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سہتے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ مور دن ایٹی پرسنٹ اس کی ویلیو کولپس کر گئی ہے کس وجہ سی یو ایس ٹی کی وجہ سی یعنی اس کے علاوہ میں اور بھی دکھاتا ہوں یہ صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو بائنانس کے ڈیفائر پروٹوکول ہے یا ایتیرین کی ڈیفائر پروٹوکول ہے وہ بھی کولپس کر گئے ہیں بکوز وہ سارے ہمارے پاس جو یو ایس ٹی ہے اس کو کو یوز کر رہی تھی یہاں پہ میں دکھاتا ہوں کہ اگر ہم جائے یہاں پہ سپوس کریں کہ میں بائنانس کو اگر اوپن کروں تو بین بی کی بھی ڈیسنٹرلائز ایبلیکیشن نیچے کی طرف گئے ہے اچھا تو یہاں بھی اپنی دیکھ لیا کہ ہمارے پاس دیکھو فورٹی سیکس پرسن سیونٹی فائو پرسن یہ بھی ہمارا پر ڈیسنٹرلائز ایبلیکیشن نیچے کی طرف گئے ہیں اب یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو کوشش کرنا ہے کہ ہمارا پر جتنی بھی ڈیسنٹرلائز کرپٹو کرنسی ہے آپ نے وہاں پہ نہیں جانا ہے اس بیر مارکٹ میں اگر آپ نے بیر مارکٹ میں تھیڈنگ کرنی ہے یا انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف سمارٹ کونٹریک کرنسی میں جانا ہے بکاوز اس کی یوز کسی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ریکاوری ریٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ فنڈنگ آئے گی اس کے بعد اس کے پرائسز اوپر کی طرف جائے گی تو دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس جو تھیرک کی وجہ سے جو وہ آئی ہے جو ہمارے پاس ایک ڈیسنٹرلائز جو ڈیفائیو پروٹوکول ہے وہاں پہ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کے لیے اگر ہم ایک بات کریں سی آر وی کو تو ہمارے پاس ایک کرو پروٹوکول ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروٹوکول بھی ہمارے پاس سی آر وی ہمارے پاس ایک بہت 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 دیسنٹرلائز پروٹوکول تھا چونکہ بہت زیادہ مشہور تھا اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی جو ٹوٹل ویڈیو لوگ تھی وہ تقریباً ٹونٹی بیلین ڈالر تھی ابھی کتنی ہیں ابھی ہمارے پاس صرف ایٹ بیلین ڈالر ہے یعنی وہ بھی تقریباً فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ کولیپس کر گئی ہے ابھی ٹوٹل ویڈیو لوگ ہمارے پاس کیسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ ہمارے کرپٹوکرنسٹی اس کی پرائسز بھی کیا بکٹ رکھتی ہے تو اسی طرح اگر آپ کرپٹوکرنسٹی کو پاپلی انیلائز کریں گے تو آپ پر ایک اچھا ڈیسیزن لے سکتے ہیں ایک اور چیزیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس یو ایس ڈی ڈی کے بارے میں ہیں اگر میں آپ لوگوں کو یو ایس ڈی ڈی کو یو ایس ڈی ڈی شوک کروں گے ہمارے پاس یو ایس ڈی ڈی کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ابھی جیسی یو ایس ڈی کو کولیپس کر گئی تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو سٹیبل کوئن تھا اس پر ریگولیشن بھی آنے کے حط رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ ساتے ہیں کہ اس کی پرائسیز بھی ہمارے پاس تھوڑی سے ون ڈالر سے نیچے ہیں ابھی اگر ہم جائے اس کی گراب کو تھوڑا سے انیلائز کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں اچھا تو یہ تو ہمارے پاس پرائسیز تھی اس کے پرائسیز بھی ہمارے پاس ون ڈالر سے نیچے کی طرف آ گئی تھی جو کہ پورے مارکیٹ میں ایک فٹ کریئیٹ کیا گیا تھا کہ ابھی یو ایس ڈی کولیپس کر جائے گی لیکن حالانکہ اس کی ٹرنسپیرینسی تھی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بیک میں ریزرو ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایک ڈیجیٹل ڈالر کے طور پر کنسٹر کی جاتے ہیں رس کم ہے لیکن پھر بھی اس میں ہمارے پاس رسک ہے اس کی مارکیٹ کیپ کو اگر ہم دیکھیں اس فٹ کی وجہ سے اس کی مارکیٹ کیپ مکمل نیچے کی طرف آ رہی ہے یہاں پہ اس کی مارکیٹ کیپ ایٹی تری بیلین ڈالر اور یہاں پہ کتنی ہیں سیونٹی تری بیلین ڈالر یعنی صرف چند دنوں میں دس دنوں میں اس کی مارکیٹ کیپ ٹین بیلین ڈالر سے زیادہ ڈیکریس ہو گئی اس کی میں دیکھو اگر ہمارے پاس جو سٹیبل کوئن ہیں یو ایس ڈی سی بی یو ایس ڈی یہ ہمارے پاس اچھے سٹیبل کوئن ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈی تی بھی ہمارے پاس ایک اچھا سٹیبل کوئن ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی جو یونیٹس سٹیٹ کی جو سیگروٹی ایک چینج کمیشن ہے اس کے ساتھ ابھی بھی اس کا کیس چل رہا ہے تو یہ تھی کچھ ٹیٹیل ایباوٹ تا کرپٹو کرنسی مارکیٹ سولانا لونہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈی میں خدا